اب کچھ لوگ تو ہیں جو کھل کے رافضیت کا پیغان پھیلاتے ہیں صحابہ کو گالی دیتے ہیں کچھ نیم رافضی بھی ہیں ایک آدھا نیم رافضی بھی آپ کو بتا دوں نہ تاکہ تھوڑا سے احتیاط میں رہا کریں ہر کسی کو یوٹیو پہ دیکھے سننا نہ شروع کر دیا کریں کہ یہ بہت شیخ ہے یہ بخاری ہے مسلمات میں لے کے بیٹھتا ہے کئی تو رافضی ہیں اور جہاں رافضیت کا زور نہیں چلتا پھر رافضی نیم رافضیوں کو پیدا کرتے ہیں کہ تم جا کے اس حاق جھال والے مردود کی طرح نیم رافضی پیدا ہوتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد آج موجودہ دور میں جہلم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم رافضی ہے دشمن ہے صحابہ کا بھوکتا ہے صحابہ کے خلاف آؤ آؤ میں دلیل دینے کا عادی ہوں بغیر دلیل کے بات نہیں کیا کرتا یہ انجینئر مرزا محمد علی مجرم صحابہ کو گالییں دیتے ہوئے ایک روایت بیان کرتا ہے سنیے کہ سیدنا عمر مرزا جہلمی کے جملے سنیے سیدنا عمر کسی صحابی کا جنازہ نہیں پڑتے تھے جب تک حزیفہ بن یمان کو دیکھ نہ لے اگر حزیفہ بن یمان جنازہ پڑتے تو سیدنا عمر جنازہ پڑھ لیتے وگر نہ کسی صحابی کا سیدنا عمر جنازہ نہ پڑتے کہ کہیں یہ منافقین میں سے شامل نہ ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ نیم رافضی ہے جو صحبہ کو گالیے دے رہا ہے آؤ اس روایت کی حقیقت میں سناتا ہوں یہ قول سیدنا قطادہ سے ہے سیدنا قطادہ نے اس قول کی سند بیان نہیں کی یہ اس مرزا جہلمی دشمن صحابہ نیم رافضی پہ قرض باقی ہے کہ اس کی سند ہمیں دو پھر ہم تم سے کلام کریں گے چلو چھوڑو سند کی ایک بات دوسری بات وہ روایت کے الفاظ کیا ہے سنئے اَنَّ عُمَرَ بْنَ خَطَاب كَانَ إِذَا مَاتَ رَاجُلٌ يَرَا أَنَّهُ مِنْهُمْ یہ جملہ یاد رکھنا يَرَا أَنَّهُ مِنْهُمْ نَظَرَ إِلَىٰ حُذَيْفَةَ فَإِن صَلَّ عَلَيْهِ وَإِلَّا تَرَكَهُ عمر رضی اللہ وَنغَرْضًا جب کوئی آدمی مرتا يَرَا أَنَّهُ مِنْهُمْ یہ وہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آکے اس مجرم میں ڈنڈی ماری ہے یہاں قصہ ہے ان بارہ منافقین کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا چھے تو ایک بیماری میں حلاق ہو گئے تھے اور اس میں سے کچھ باقی تھے جب کوئی ایسا آدمی مرتا جس پہ سیدنا عمر کو شک ہوتا يَرَا أَنَّهُ مِنْهُمْ ان کو شک ہوتا کہ یہ ان منافقوں میں سے ہیں جنہوں نے بارہ نے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بارہ کے نام سیدنا حضیفہ کو بتا دیئے تھے جب عمر کو شک ہوتا رضی اللہ عنہ تو حضیفہ کی طرف دیکھتے اگر حضیفہ جنادہ پڑھ لیتے تو مانا یہ ہوتا کہ یہ منافقوں میں سے نہیں ہیں سیدنا عمر بھی پڑھ لیتے اور اگر حضیفہ اس کا جنادہ نہ پڑھتے اس مشکوک آدمی کا جنازہ اس مشکوک آدمی کا جنادہ اگر حضیفہ نہ پڑھتے تو عمر بھی نہ پڑھتے یہاں عام مشکوک لوگوں کا حال بھی آن ہو رہا اور مرزا جہلمی مجرم کہتا ہے کہ کسی صحابی کا جنادہ عمر نہیں پڑھتے تھے کسی صحابی کا جنادہ عمر نہیں پڑھتے تھے جب تک حضیفہ را شامر یہاں عموم کر کے تمام صحابہ پہ تعان کرتا ہے یا مجرم اللہ اس کے شر کو اسی کی طرف لٹائے اور اہلِ توحید کو اس کے شر سے محفوظ رکھے یہاں پہلے تو اس نے ترجمہ ہی غلط کیا یہاں ذکر ہے مشکوک لوگوں کا اور وہ اس کی نسبت کر رہا ہے تمام صحابہ کی طرف میں نے کہا تھا کہ ایک روایت اب ظاہر ہے تاریخی روایتیں جو سپورٹیو ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات کو ان کا تو ویٹش بہت کم ہے انٹینسٹری کے پوائنٹ آف یو سے اس کو گھر کوئی بیان کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو عدیث مسلم کی ہے یہ عدیث ابو دعود میں بھی ہے اس میں آپ اہلِ عدیث علماء دیوبندی علماء کی ذرا تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ ان بارہ منافقین نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا میرا مسئلہ نینٹی سکس پورا سنیں اس میں میں نے قاتلانہ حملے کے بعد بتایا ہے کہ عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ نہیں پڑتے تھے مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا اب وہ بیچ میں نٹی کٹی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے حالانکہ وہ چند کا ذکر تھا لگتبش کہا رہی ہے نا وہ چند کا ظاہر ہے میں غزوہ تبوک سے اس سے پہلے میں نے واقعہ سنایا ہے کہ غزوہ تبوک پہ بارہ صحاب ایسے تھے جنہوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا ان کے نام زیفہ بن جمان کو پتا ہے عام صحابہ کو نہیں پتا تھے اور اس کا ڈیٹیل واقعہ کا ذکر مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تیس ہزار آٹھ سو تر تالیس نمبر حدیث اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں دو ہزار چھ نمبر حدیث ہے یہ پورا واقعہ میں بتا دیتا ہوں غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک کنگ گھاٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ آپ پر یہاں پر قاتلانہ حملہ کریں گے آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں لیکن اصل میں اندر سے منافق ہیں تو بالکل رات کا آخری پہر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ مبارک کے پیچھے سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے اور حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں آگے آگے تھے اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے اونٹ کو ہانگ کر بلندی سے نیچے گرا دیا جائے حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جانساری دکھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ سے کہا کہ حضیفہ میں تجھے متعد ہوں یہ منافقین کون ہے لیکن میرا یہ راز اپنے پاس رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان بارہ منافقین کے نام حضرت حضیفہ ابن یمان کو اس موقع پر ارشاد فرمائے اور وہ پوری زندگی ان کے سینے میں راز کے طور پر رہے حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کسی صحابی کا جنازہ ہی نہیں پڑتے تھے جس جنازے میں حضرت حضیفہ ابن یمان شریک نہ ہو کہ کہیں یہ منافق ہی نہ ہو تو اس طرح کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر مجود تھے بارل جانسار بھی موجود تھے حضرت عمر بن یاسر اور حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جیسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جانساری دکھانے کے اوپر عجر عظیم اتا فرمائے اب رہا بھائیوں باقی صحابہ اکرام کا معاملہ جو صابقون الولون ہیں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا تلہ سیدنا زبیر سیدنا ابو عبیدہ ابن جرہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ساد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تو حضور کے ساتھ شروع سے ہی جانسار تھے ان کی مکی دور کے تیرہ سالہ خدمات سامنے تھی اگر زندگی میں کسی ایک موقع پر کسی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی اس طرح کی کئی غلطیاں تو تمام سے تھوڑی بہت ہوئیں لیکن وہ اس لیول کی نہیں تھی ماز اللہ استغفراللہ کے ان میں منافقت تھی